بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا پہلے ونڈے مقابلہ بہت انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ انگلیش کپتان اور ان مورگن نے پہلے تو ٹوس جیتا اور ٹوس جیت کر پہلے کیا یہاں پر بلے بازی کا فیصلہ لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ پوری طریقے سے غلط ثابت ہو جب بلے بازی کرنے اتری تو روہت اور شکھر نے تابر توڑ انداز میں یہاں پر بلے بازی کی اور اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی روہت آؤٹ ہوئے ویسے ہی ویرات کوھلی نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کر سبی کا دل جیت لیا اور سبی کو منتر مکت کر دیا بڑی بات یہ ہے کہ ویرات کوھلی ابھی بھی ارشتک بنا کر ناباد ہیں اور اپنے شتک کی اور دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں لمبے سمیں سے ویرات کے شتک کا انتظار جو تھا وہ اب ایسا لگتا ہے کہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں دوسری طرف شکھر دھون بھی ایک بار پھر اپنے شتک کے قریب پہنچ گئے ہیں آلوچکا کو دھون نے دیا ہے قرارہ جواب گبر نے توفانی انداز میں اپنی بیٹنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور ایک بار پھر انگریزوں کا بینڈ بجنا شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب تک انہوں نے جو سو رنو کی ساجداری کی ہے وہاں پر کہیں پر بھی بھارت کو دواب میں انہوں نے آنے نہیں دیا چو سٹھ کے سکور پر بھارت کا پہلا بکٹ گیرہ تھا اور اس کے بعد ویرات کوری اور شکھر دھون دونوں نے تابڑ توڑ انداز میں بیٹنگ شروع کر ہر کسی کو پریشان کر دیا حالانکہ انگلیش گیل بازو کی اگر بات کی جائے تو نہ ہی ٹوم کرن نہ سیم کرن نہ بین سٹوکس نہ عادل رشید نہ موئی نہ لی یہ کوئی بھی یہاں پر ابھی تک دواب اور ویرات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ٹوم انڈیا یہاں پر اپروچ کرتی ہے اور کتنا بڑا سکور کھڑا کرتی ہے کیونکہ یہ میدان ساڑھے تین سو سے تین سو ستر رنوں کا سافتور پر نظر آ رہا ہے اور اب اگلے انیس اور میں جتنے بھی رن بننگ وہ شاید بھارتی ٹیم کے لیے بہتر ہوں گے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ